ہیلو بھگوان کی بھکتی میں چار باتیں جروری ہوتی ہیں ہمارے گروہ لکشمی نانجی مہراج نے کہی ہیں سب سے پہلے بھگوان کا خوف اگر بھگوان کا خوف نہیں ہوگا تو ان کی باندھی مریادہ جو دھرم ہے اس کا ہم پالن نہیں کریں گے وہی یمراج ہے وہی دھرمراج ہے اگر بھکتوں کے لئے وہ دھرمراج ہے تو جو پاپ کرنے والے ہیں جو دھرم کو کٹنے والے ہیں ان کے لئے یمراج ہے ایک ہی روپ ہے ان کا دندہ دھاری بھی یہی ہے اکرپاکاری بھی یہی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے بھگوان کے پرتی خوف ہونا چاہیے کئی لوگ کہتے ہیں انہیں مطر بناو پتر بناو پتی بناو کسی بھی بھاو سے کرو مگر ان کی باندھی مریادہ کا خوف ہونا چاہیے جو انہوں نے شاستروں میں لکھایا ہے نشید ہے تو وہ نشید ہے اور جو پالن کرنے والی چیزیں ہیں انہیں پالن کیجئے بھگوان بہت دیالوں ہیں اور بہت کرال ہیں کرال کب ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی آپ اسی بات کو کر رہے ہیں جیسے فرصد ملی ہم نے آپ سے کہا کہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے آپ نے دیکھا پھر دوبارہ من کیا پھر دیکھا پھر دوبارہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی بھگوان سے پراتھنا کرنے کی کہ مہاراج ہمارا ٹی وی چھڑوا دو یا ہمارا کسنگ چھڑوا دو ہم نے کیا کیا راگ رنگ کسنگ ہی سو سادھو سنگتی روز جو کسنگ تھا اسے تو ہردے سے کیا اور جو سسنگ تھا اس میں یہ سوچا کہ یہ فس گیا کیسے نکلے جیسے مچھلی والی تھی وہ مچھلی بیچنے جاتی تھی ایک بار وہ لوٹی تو اندھیرہ ہو گیا اسے رستے میں مشکل میں ایک گھر ملا جو مالن کا تھا پھول والی کا پھول والی کے گھر میں اسے نیند نہیں آئی جو کی خوشبو میں اسے ابھیست تھی بدبو کی مچھلی کی بدبو کی تو اس نے کیا کیا مچھلی کی ٹوکری اپنے سرانے رکھی اس میں پانی چھڑکا تو اس میں سے جو بھبکہ آیا تب جا کے اسے نیند آئی آج ہم کیا کر رہا ہے بھگوان کا خوف نہیں رکھتے اسی وجہ سے ہمارا منتر جو سفل نہیں ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی منترے تو ہم جبتے ہیں مگر انبھو نہیں آتے ہیں منترے تو ہم جبتے ہیں مگر اتصاہ نہیں ہوتا امانگ نہیں آتی اُللاس نہیں ہوتا کرنے کو سوتا سے پریڑنا نہیں ملتی کارن کیا ہے کہ ہم بھگوان کا خوف رکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے گروہ دیو نے کہا ہے خوف دوسری چیز ہے عدب جب خوف زیادہ ہو جاتا ہے تو عدب میں دھوڑی سی کمی آ جاتی ہے خوف میں ہی آدمی کام کرتا ہے جب یہ پتہ لگ جائے گا بھگوان ہم سے بہت پریم کرتے ہیں ہمارے سب سے بڑے ہتیشی ہیں تو ہم ان کا عدب بھی کریں گے سنمان جسے سنمان کہتے ہیں خوف عدب اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے پریم اس کے بعد ہی پریم اصلی پریم کب ہے جب بھگوان سے خوف بھی کریں ان کا عدب بھی کریں کئی لوگ بھجنوں میں لکھتے ہیں تو تیرا ہمارے کسی بھجن میں آپ کو بھگوان کے لئے تو اور تیرا شبج نہیں ملے گا گروہ لکشمی ریڈ جی برہاتے ہیں وشیش روپ سے نشید کیا کہ انمت گوٹی بھرمان ننائک مہاوشنو جی ان کے لئے بھجنوں میں تو تیرا کا پریوگ نہیں ہونا چاہیے یہ سنمان کی بات ہے بھگوان کے سنمان کی عدب کی بات ہے چوتھی چیز ہے پرباہ اب آپ مجھے پرباہ کا کوئی ادھان دے دیجئے کوئی بھی ایک جنا مائک کوئی 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 اس کے بعد بھائی صاحب پھر بھجن سنائیں گے میں یہ جو بھجن سنائے رہے تھے کرو ہمارا خیال اسی پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو خیال ہوتا ہے جو سمحل ہوتی ہے ہیلو جو سمحل ہے اسی کو پرباہ کہتے ہیں خود ہی کرو سمحل کرو ہمارا خیال یہ بھگوان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ تو آپ سے ہمارا ہے مگر پرباہ ہماری اور کرو خیال کرو ہمارا کہ دیکھئے کیسے کس کو سنائے اپنا دکھ ہم جینا ہے جنجال اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم کہاں فسے ہوئے ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے اگر یہی نہیں پتا ہم کہاں فسے ہوئے ہیں تو بھگوان سے پراتنہ کیسے کریں گے تو بھگوان سے ہم کہہ رہے ہیں کرو ہمارا خیال کل کی جی کرو ہمارا خیال یہ پرباہ کی بات کر رہے ہیں اور یہی بھگوان بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ تم میرے سے پریم یہ تو کوئی سندھی نہیں یہاں سے آپ جب مالا جب کے جاتے ہو منتر جاب کر جاتے بھگوان کو پرارام کر جاتے ہو بھگوان کے درشن کر جاتے ہو بھگوان کا پرشاد لے یہ سب چیزیں کمائی ہیں میں اس کے سہجنے کے لیے ان کی باتوں کی پرباہ کرو جو یہ کل کی دکھو جے ناٹک ہے یہ سب نے پڑھا ہونا چیئے سارے سناتن دھرمی یہ کل کی بھگتوں کے لیے نہیں لکھا گیا ہے یہ سارے سناتن دھرمیوں کے لیے لکھا گیا ہے اس میں ایک ایک بات اس پستک کا پریوجن گرودیو نے بتا سناتن دھرم کی دھاک جمانہ جتنے انہوں نے برامڑوں کے دوارہ بتایا کہ بھائی مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہے تو اسی چیز کی تو پرواہ ہے آپ پرواہ کرو گئے تو ادھر سے بھی پرواہ ہوگی وہ دیکھیں گے کہ رستے میں آپ نکل رہے ہو تو آپ کی سرکشہ کیسے کی جائے میں تو کئی بچوں سے بھائی سب سنا رہے بھجن نمبر بتا دو بھائی دیکھیں یہ جو بھجنوں کی کتاب ہے یہ آپ اپنے پاس رکھئے جو بھی بھجن بولا جائے گا کوشش یہ کی جائے گی اس کتاب میں سے بولا جائے بھجن تو بہت سارے ایسے ہیں جو اس کتاب کے علاوہ بھی ہے مگر جو چھپ گئی ہے وہ اس ہی کے ساب سے سنا رہے بھجن نمبر ستر اس ہائے ہے کہ آج گوپال کی گائیں کوئی تو اس نردائی ہاتھوں سے چھڑائے ابھی میں نے دیان دو بہار میں ایک بات کہہ دی کچھ بھگتوں کو پسند نہیں آئی کیونکہ اس طرح سے میں کہہ رہ تھا میں یہ کہہ رہ تھا کہ جو ستر کلو دودھ دیتی ہے جو ساٹھ ساٹھ کلو دودھ دیتی ہے وہ گائیں نہیں ہیں وہ پشو ہے تو انہوں نے یہ ارث نکالا کی گائیں کو پشو کہہ رہے گائیں ہماری ماتا تھی گائیں ہماری ماتا 33 کرو دیو 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 اسے سوئی گائیں جو بدیشی ہے اس طرح سے تو ہم اپنی نسل کو کھو دیں گے جو شد ہے اسے شد کہنا پڑے گا اگر آپ شد نکلی کو ملا دیں گے ملاوٹ کریں گے تو کیسے کل بھگوان کی کرپہ وہ اور یہ ویدیشی پشو ہے جو جنگلی جانور ہوتا ہے وہ گائے کا روپ بنا دیا اس کا جیسے کال نے بھی سادھو تھا رام 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 رہا تھا ہنمان جی کو بیش پکڑ دیا تھا سوریہ سوریہ ادھ ہونے سنجیون بھو بھو بھی نہ لا پائیں تو ہنمان جی نے اس کا ود کیا تھا تھا وہ سادھو ویش میں اور بول بھی رام 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 رہا تھا سمجھ دے والی بات ہے اس ہائے کہ آج یہ گوپال کی گائے جو لوگ اس کی پکار کریں گے وہ کل کی بھگوان کے من پہ چڑھیں گے کل کی بھگوان گائیں دیسی گائیں جو ہماری جس کا دودھ چلو بھر بھی عمرت ہوتا ہے آج کیا ہوا کہ جیادہ دودھ کے لالت میں جیادہ کمائی کے لالت میں ودیشی گائیں جرسی گائیں اسی کو گائے ماتا کہہ رہے ہیں بچو ایسی ملاوٹ سے کلیوگ میں بھرم پھیلانے والے بہت ہوتے سچی بات کرو نہیں ملتا ہے تو کوئی دکت دی مگر جھوٹ کو جھوٹ رہنے دو اور سچ کو سچ رہنے دو ہس ہائے کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہس ہائے ہے کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہس ہائے ہے کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہس ہائے ہے ہس ہائے ہے کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہس ہائے ہے کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہائے کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو اسے نیرے نئی ہاتھوں سے چھڑائے کوئی کوئی اسے نیرے نئی ہاتھوں سے چھڑائے ہس ہائے ہیں ہس ہائے ہیں کیوں آج یہ گوپال کی گائیں ہس ہائے ہیں کیوں آج یہ گوپال کی گائیں جو جی وہ کو پہ پہ رہی کے اس پہ رہ اتارے اپنے ہی لیے دون رہی ہے وہ سہارے دکھی آپ دیا آج کسی کو نہ آئے جو جی وہ کو بہتر رہی کے اس پہ اتارے اب نے ہی لیے دون رہی ہے ہے وہ سہارے سہارے دکھی آپ پہ دیا آج سہارے کسی کسی کھو نہ آئے کوئی تو اسے نیرے دائی ہاتھوں سے چھڑائے کوئی تو اسے نیرے دائی ہاتھوں سے چھڑائے سہارے ہاتھوں کیوں آج یہ وہ پال کی گائیں بس لہ ہائی ہے کیوں آج یہ وہ پال کی گائیں سہارے کیسا سمیہ آیا ہے کیسی گھڑی آئی رب آپ کے پیاروں نے مصیبت بڑی آئی کل کال نے کل کال نے کل کال نے کیسے کٹھ دن ہے دکھائے یہ کیسا سمیہ ہو یا ہے کیسی گھڑی آئی پرگو آپ کے پیاروں نے مصیبت بڑی پائی کل کال نے کیسے کٹھ دن ہے دکھائے کوئی تو اسے نیرے جائی ہاتھوں سے چھڑائے کوئی تو اسے نیرے جائی ہاتھوں سے چھڑائے مصیبت اسے ہاتھ ہاتھ کیوں آج یہ وہ پال کی کائیں اسے ہاتھ ہاتھ کیوں آج یہ وہ پال کی لائے بھگوان بڑے آنکھ تیالوں کا ہاتھ یہ بات اگر سچ ہے تو پھر کیوں نہیں آتے ہم رہا ہمیں کب سے کھڑے نین پیچھائے بھگوان بڑے آنکھ تیالوں کا ہاتھ یہ بات اگر سچ ہے تو پھر کیوں نہیں آتے ہم رہا ہمیں کب سے کھڑے نین پیچھائے بھگوان بڑے آنکھ تیالوں کا ہاتھ یہ بات اگر سچ ہے تو پھر کیوں نہیں آتے ہم رہا ہمیں ہم رہا ہمیں ہم رہا ہمیں ہم رہا ہمیں کب سے کھڑے نین پیچھائے بھگوان بڑے آنکھ تیالوں کا ہاتھ یہ بات اگر سچ ہے تو پھر کیوں نہیں آتے ہم رہا ہمیں کب سے کھڑے نین پیچھائے کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو اسے نیرے دہی ہاتھوں سے چھڑائے کوئی تو اسے نیرے دہی ہاتھوں سے چھڑائے ہس آئے ہیں کیوں آج یہ گوپال کی دائے جو جیووں کو بہتر نیتے اس پار اتارے جو جیووں کو بہتر نیتے اس پار اتارے اپنے ہی لیے ڈھونڈ رہی ہیں وہ سہارے دکھیا پہ گیا آج کو بھی نہ آئے جو جیووں کو بہتر نیتے اس پار اتارے جو جیووں کو بہتر نیتے اس پار اتارے اپنے ہی لیے ڈھونڈ رہی ہیں وہ سہارے دکھیا پہ دیا آج کسی کو بھی نہ آئے ہے کل کی رمانات ہے پدما جی کے پیارے ڈھونڈ رہی ہیں وہ سہارے 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 ہاتھوں سے چھڑھائے ڈھونڈ رہی ہیں گوہ Joey ڈھونڈ ہے آپ چھڑھائے ڈھونڈ رہی ہیں ہاتھوں سے چھڑھائے ڈھونڈ رہپا ہے ہے کیوں آج یہ گوپاہ کی گائیں ہے کیوں آج یہ گوپاہ کی گائیں بولو چری کل کی بھروان مہاراں کی جائے بجن نمبر بتاؤں